بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بلک میں یہ ہائیٹروجن جرنیٹ کرے گا اب آپ کو بھی دکھاتے ہیں اچھا جی اب اس کا کور اٹھائیں جی یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی کس طرح انہوں نے یعنی بیٹری کے اندر یہ تقریباً 30 30 سٹیل کے سیل انہوں نے وہ پائپ کھڑے کی ہیں اور انہوں نے کس طرح سے سیل بنایا ہے اس کو ذرا نکال کے اُلٹ کر کے بھی دکھائیے اسی کے اندر رکھ دو یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے کنیکشن بھی کی ہیں لیکن انہوں نے کنیکشن جو کیے ہیں وہ ایسے کی ہیں کہ ایک نیگٹیو ہے ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو تو یہ بہترین سیل ہے مطلب بلک ایچ ایچو پیدا کرنے کے لیے لیکن مجھے خرابی جو نظر آئی وہ یہ خرابی نظر آئی کہ یہ سیل جو ہے یہ تو ایک دھم سے چالیس پچاس ایمپیئر لے گا یا اس سے بھی زیادہ تو اس میں تو یہ وائر جو انہوں نے لگائے کنیکشن کیے ہوئے ہیں یہ سب پکل جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ یا تو آپ سٹینلیس سٹیل کی سٹرپ یوز کریں پٹی یوز کریں یہ کنیکشن کرنے کے لیے اور یا پھر ایک اور میں نے انہیں ترقیب بتائی ہے کہ ایسا کریں اب اسے آپ پلٹ کے دکھائیں جی حچہ جی یہ راشت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے سکسٹی یہ پائپ لگائے تھے سکسٹی پائپ کا سیل بنایا تھا یعنی اسپیس کم تھی ٹھیک ہے اب انہوں نے اتنا وہ کر دیا ہے بہرحال ایک تو ترقیب میں نے یہ بتائی ہے کہ یہ دیکھیں ان تینوں کو یہ ایک سٹینلیس سٹیل کی پتری میں یہ سرہ کہ اس سے جوڑ دیں ٹھیک ہے اور اس سے پھر نکالیں یہ واہر ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا نیگیٹیو یہ 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 سارے باقی جو ہے نا انہیں نیوٹل گردانیں ٹھیک ہے ان کے وہ کنیکشن نکال دیں اور یہ جو آخر کا ہے نا ایک دو تین چار ان کو پھر یگجہ کر دیں اسے بنا دیں پوزیٹیو ٹھیک ہے اب یہ ساری باقی جو ہے نا یہ نیوٹل کے طور پر ایکٹ کریں گی اور بہترین گیس بنے گی اچھا دوسری ترقیب یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو انہوں نے سیل بنائے ہیں نا ان سب کو نیچے ایک ساتھ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے وہ اتنی بڑی پلیٹ لے کے اور اسی کے مطابق سراخ کر کے بھی جوڑ سکتے ہیں مطلب کوئی سٹینلس سٹیل کی پلیٹ رکھ کے اور اس کے اوپر کیا کریں ان کے پاس پائپ پڑے ہیں اگر اس سے بڑا پائپ ہے مطلب اس سے ذرا سا بڑا پائپ ہے تو وہ اس کے اوپر چڑھائیں جو پلیٹ ہوں گے وہ تھوڑے بڑے ہوں گے آپ ویلڈنگ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہ آپ نے اس کے اندر پیرو دینا ہے مطلب ایسے پیرو نہ ہے کہ یہ ٹچ نہ ہو نیگٹیب چوٹ نہیں ہونا چاہیے مطلب اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی وہ رکھنا پڑے گا ربر رکھنی پڑے گی ربر یا کوئی آپ جو ہے کوئی فائبر گلاس کی جالی لپیڑ نے ہر ایک میں جالی لپیڑ کے وہ کریں تو وہ بھی سیل بن جائے گا بہترین ٹھیک ہے اور صرف کنیکشن دو ہوں گے وہ ایک نیچے کی طرف ایک اوپر کی طرف اور یوں بھی لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ یہ پوزیٹیو نیوٹل 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 اور یہ نیگٹیو ٹھیک ہے ایک سیل یہ بن گیا سیپریٹلی ٹھیک ہے ایک سیل یہ بن گیا سیپریٹلی اور کیا نہ میں یہ دو سیل یہ تین سیل آپ کے بن سکتے ہیں بہترین اور اس طرح کریں تو ایک سیل دو سیل تین سیل چار سیل پوائنچ نہیں یہی جو میں نے پہلی ترقیب بتائی ہے نا یہ زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے ہاں اب دیکھئے جی ہم کس طرح اس سیل کو چلا کے دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھئے جی ہم نے سارے وائر کٹ کر دی ہیں سوائے ان تین کے اور ان تین کے ٹھیک ہے ایک کو نیگٹیب بنانے جا رہے ہیں ہم ایک کو پوزیٹیب دیکھئے آگے ہیں اب دیکھئے جی ہم نے یہ ترتیب کر دی ہے ایک نیگٹیب ہے ایک پوزیٹیب ہے اب لیبارٹری میں لے کے چلتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اسے چلا کے دیکھتے ہیں